جس کا ارادہ تھا کہ وہ اٹاک کرنا چاہتے ہیں اس پر کیا آپ تو خرد امن ہوگا اس پر جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منگڑد خبروں کو ہمیں رجیٹ کرتے ہیں اور یہ سلسلی فیز طریقہ کار جو ہے یہ غلط ہے سیکیورٹی پروائیڈ کرنی وہ جیل آثورٹیز کا کام ہے جیل آثورٹیز کا کام ہے اور وہ ہر صورت میں انہیں انشور کرتے ہیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ جیل سپریٹیمنٹ جو قصد مڑا ہے جس کا نام ہے وہ بار ہا بار پورٹ کارڈرز کو رد کر رہے ہیں اس کے خلاف یہاں کرنے کے باتی فرمیلز موشن بھی نا رہے ہیں اس کو یہاں کے حاضر کریں گے دو بار میرے ساتھ ہو چکا ہے میں وہاں پہ گیا ہوں اور مجھے اپنے محبوب کا اجازم حضر صاحب سے نہیں ملنے دیا ہم نے انسٹرکشن دینی ہوتی ہے ہم نے بات چیتر نہیں ہوتی ہے وہ ایک سیاسی پولیٹیکل فیزنر ہے اور یہ ایک ان کا آئینی کانونی حق ہے اور ہمارا بھی اور اس چیز کو انہوں نے ایسے رائے گا نہیں ہونے دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ رہے گی کہتا چل بوشن بی بی کے ساتھ جو یہاں پہ باتا ہو رہا ہے اس کو انہوں نے کلیم کرتے ہیں ان کو پھر بھی ایک چھوٹی سے کمرے میں محصول کر کے رکھا گیا ہے ان کی کھانے پینے کا جو کہ تمام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے امڈان کھان صاحب کو بھی آئین فیکشن ہوا تھا وزیراعظم صاحب کو وہ چند دن بعد کو پیتر ہونے لگا تھا ان کو دینڈرس کی ضرورتی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے ان کو میڈیکل پسیلٹیز بھی فیل فور ان کے مرضی کی پروائیڈ کی جائیں کیونکہ وہ اس ملک کے وزیراعظم کے اور انشاءاللہ تالہ بہت جاند ہوں گے ان کی بہت بڑی سیاسی پارٹی یہاں پہ ہے اور جس نے پاکستان کو سویپ کیا تھا اور اس کی سیٹے ہم لوگ واپس لے کے اگر کسی بھی قیدی کے ساتھ اس طرح کا طرح کیا جاتا ہے اور وہ ایک پولٹیکل پسیل بھی ہیں تو اس پہ لوگ سے کیا کیا چیزیں جہاں آتی ہیں یہ سارا کچھ لہرہ ہے یہ نے تقراری طریقے سے ہوا علاقہ کونسا بھائیڈ کے جیل میں جواب آجاتے ہیں تو جولی جیل کا محبمال اور رول صرف دیکھول ہے ہم تو کہتا ہے آئین کو ایون پارٹ ایت دیا گیا ہمیں تو حاکھے کے پانے بھی دیا گیا ہمیں گراس کا رائےٹ نہیں دیا گیا سزائیں دی گئی ہے پینتیس سال یہ تو سارا کچھ غیرہی نہیں ہوا ہے لیکن جو بھی طریقہ کار ہے ابھی ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں اس ہائی کورٹ کے سامنے اپلیکیشن پڑھنیں گے ہائی کورٹ اس کا جلد سے جلد پیسے لکھر کے خانصہ باہر آ جائے اور وہ رہا ہو اور وہ اس سے یہ ہمارا مدار ہے اپوزیشن اب کیسے چلے گی امان جلد تو آپ نومنیٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ آپ لکھیں گے حق اور سچ کی پتہ ہوگی پرائیوریٹی ہماری ہے کہ ہمارے قائد عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب گشرا بھی بھی شامعہ مدورنشی صاحب چودری پرویزن نائی صاحب ہماری خواتین جو پاپا نے سلاسل ہے ہمارے مادہ درات جو پاپا نے سلاسل ہے ان کی بازیابی کہ وہ اپنے خاندانوں کے پاس واپس آئیں اور ہماری جو چھوئی سیٹس ہیں چوری کیوئی سیٹس ہیں ان کو ہم لوگ واپس لیں ایک سو اسی کی تعداد ہماری پوری ہو اس کے لیے ہماری جدوجہد پارلیمنٹ کے اندر اور قرمل طریقے سے پارلیمنٹ کے باہر چلتی جائے بلکل دونوں چیرمیر طریقی چاپ اور سیکرٹی جنر طریقی اصاف کا موقف ہمارے ساں پہ آیا کہ جسے جو پیٹنی ہیں عصیب جو رہنم ہے ان کی